قائد عظم ہم بولتے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر تو محمد علی جناہ کو کہنا ہی جناب و لحکوفر ہے کیا ان کو اس کا ثواب جاتا ہے یا ہمارے پر ثواب بہت زیادہ ہے اور ہم کو دیلوں 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 کسی مسلمان کو عیسال سواب کے والے سے کم از کم کوئی انکار نہیں ہے کیونکہ اگر انکار کرو تو پھر نماز جنازہ کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ ہم حنفی ہیں اور مانتے ہنبلی شخصیت کو ہیں مگر اس کے ہنبل قوانین کو نہیں مانتے اس میں تو کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں ہے یہ ٹکراؤ تو تب ہوتا کہ امام آمد بن حنبل ایک طرف کھڑے ہوتے اور امام ابو حنیفہ دوسری طرف کھڑے ہوتے اور اگر آپ کا پیر مرشد رفاول یہ دین کر رہا ہو اور آپ نہ کر رہے ہو تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ وہی نماز پڑھے جو پیر مرشد نے پڑھی ہے جن ہستیوں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ساروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں لہذا ہم فقہ حنفی کی طرف جو ہے وہ ہمارا رجعان ہے یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آتے ہیں چھمبے کی بات ہی نہیں کوئی عیرت کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ آسمانوں پر گئے ہوں اور آپ کے غلاموں میں سے کسی کی روح وہاں پر موجود ہو